اسلام دوستو ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش شام دید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست کیریس سے ہوں گے دوستو یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وارس ایپ کا استعمال پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے ہر آدمی ہی وارس ایپ کا یوزر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وارس ایپ کی کچھ ایسی سیٹنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہتی فیدے مانتے ہیں اور یہ سیٹنگ بہتی کم لوگ جانتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وارس ایپ کی چار ایسی سیٹنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہتی فیدے ماند رہے گی ہائیڈ وارس ایپ چیٹ آن لائن سٹیٹس لاز سین بلیو ٹیک دوستو ایک بات کا خاص خیار ہے کہ ان سب سیٹنگ سے فیدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس جی بی وارس ایپ یا ایف ایم وارس ایپ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ جی بی وارس ایپ اور ایف ایم وارس ایپ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کو پلے سور پر بہت سارے ایپ ڈانلوڈ کرنا پڑیں گے ہم جو آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جی بی وارس ایپ ڈانلوڈ کریں اور اسی سے یہ سیٹنگ کا فیدہ اٹھائیں اگر آپ کو جی بی وارس ایپ ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہم نے نیچے ڈسکرکشن میں اس کا لنک ویڈیو کا لنک دے دیا ہے تو آپ اگر جی بی وارس ایپ ڈانلوڈ کرتے ہیں تو یہ سب سیٹنگ پہلے سے جی بی وارس ایپ میں موجود ہیں تو آئی ہم چلتے ہیں سیٹنگ کی طرح تو سب سے پہلے جو آپ نے اپنا جی بی وارس ایپ کو ڈانلوڈ کی ہونا ہے وارس ایپ بنا کر آپ نے اپنے وارس ایپ کو کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو اوپر 3 ڈورس گیر دیئے گئے ہیں آپ نے 3 ڈورس کے اوپر کرنا ہے کلک 3 ڈورس کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو سب سے پہلے نمبر پر دی گئی ہے جی بی سیٹنگ یہ ہے جی بی کی اپنی سیٹنگ جو اینڈ پر دی گئی ہے وہ سیٹنگ صرف وارس ایپ کی جو وارس ایپ کی ویسے سیٹنگ ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے لیکن ہم نے جانا ہے جی بی سیٹنگ میں ہم کرتے ہیں جی بی سیٹنگ کے اوپر کلک جی بھی سیٹنگ کے اوپر کرنے کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آ جانا ہے پرائیویسی اینڈ سیکورٹی سیکورٹی کے ہم اوپر کرتے ہیں کلک کلک کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہائیڈ واتس ایپ چیٹ دوستو سب سے پہلے نمبر پر آیا ہے فریز لاس سین اس کا دوستو یہ مطلب ہے کہ ہم جان ابھی ٹائم ہو رہا ہے دس بات کا چھتالیس منٹ ابھی اس کو میں اگر کر دیتا ہوں آن یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کر دیا اس کو آن جو میرا لاس سین ہے یہ اسی ٹائم پہ فریز ہو گیا اگر میں واتس ایپ یوز بھی کرتا رہا ہوں لیکن جو میرا لاس سین ہے یہ اسی جگہ پہ فریز رہے گا دوستو یہ تو ہو گئی ایک سیٹنگ اب ہم آ جاتے ہیں نیچے جو دوسری سیٹنگ ہے وہ ہے شو بلو ٹیک دوستو یہ بلو ٹیک یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی میسج بلو ٹیک شو نہیں ہوگی ہاں تب شو ہوگی جب آپ میسج دیکھتے ہیں اور اس کا ریپلائے کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بلو ٹیک اس کے پاس شو ہو جائے گی اس کے اوپشن کو آپ نے کر دینا ہے آن اور دوسری دوستو یہ ہے کہ ہائیڈ ہائیڈ ویو سٹیٹس مطلب کہ اگر آپ کسی کا سٹیٹس دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف شو نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کا سٹیٹس دیکھا ہے یا نہیں ہے اس سیٹنگ کو ہم کر دیتے ہیں آن اور دوستو پہ ہے انٹی ڈلیٹ سٹیٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دو سٹیٹس لگاتا ہے اور پھر وہ سٹیٹس ڈلیٹ کر دیتا ہے اگر آپ نے اس اوپشن کو آن کیا ہوگا جو کہ میں نے ابھی آن کر دیا اگر وہ ڈلیٹ کر دیتا ہے تو آپ کی طرف اس کا سٹیٹس ڈلیٹ نہیں ہوگا آپ اس کا سٹیٹس دیکھ پائیں گے دوستو امید ہے کہ جو آج ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی ایک چیز آپ کو یقینی اچھی طرح سمجھ آگئے ہوگی دوستو اگر آپ مزید اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیلکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جزاگ اللہ